یا حسین یا حسین نتا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مومنین کرام سامین محترم عزیزانِ گرامی قادر قروردگار کا نہایت شکر ہے اور اہلِ بیت علیہ السلام کا لطف و عنایت ہمارے شامل حال رہا کہ ہم نے اپنے گفتگو کو اس پورے سلسلے میں مسلسل طور پر جاری رکھا اور آج خدا کے فضل و کرم سے ہم اپنی گفتگو کے نہائی اور آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں میں اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات کو ارز کروں وہ تمام دوستان وہ تمام احباب جنہوں نے کسی بھی انوان سے اس سلسلے کو برپا کرنے اور جاری رکھنے میں جس طریقے کی بھی مدد کی ہے اور خصوصاً وحدت مسلمین کا جو سلسلہ جاری ہے اور اس سے متعلق تمام افراد خصوصاً سیکیورٹی کے افراد اور سکاؤٹس کے ہمارے نوجوان بچے اور آپ تمام عزیزانِ گرامِ قادر جنہوں نے مسلسل اپنے وجود سے اس فرشِ عذا کو رونق بخشی میں سب سے آپ سب کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ کی خوصلہ افضائی اس بات کا باعث رہی کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکے اور آپ سب کے لیے دعا گون ہوں کہ پروردگار آپ تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور قیامت کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے ساتھ محشور فرمائیں اسی طرح سے سیکیورٹی کے حوالے سے جو افراد اس پورے ایام میں کسی بھی عنوان سے مشغول کار رہے اور اپنی ذہمات کے ذریعے سے انہوں نے اس پورے سلسلے کو پرام رکھا ان کی بھی توفیقات میں اضافے کے لیے ہم دعا گو ہیں آپ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھئے اللہ حسین حضرتان اگرام قادر میں نے کوشش کی کہ اس پورے سلسلے میں گفتگو کو کسی انداز سے اس طرح سے مربوط رکھ سکوں کہ ہم آج اور گفتگو کے دوران مختلف مقامات پر نتیجے حاصل کر سکیں گفتگو موت اور حیات میں بہت پیچیدہ گفتگو ہے اور میں نے اس کو بارہ ہاتھ اقرار کیا کہ یہ مفاہین آپس میں دوسرے کے ساتھ مکس ہیں خلط ہیں پیچیدہ ہیں لہذا انسان کے لیے یہ حکم لگانا کہ فلاں شے مر چکی ہے یا فلاں شے زندہ ہے نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے اور ابھی ہم نے چونکہ دامنے وقت میں ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم تفصیلی طور پر ابحاظ کو دیکھتے کیونکہ ابھی ایک بڑا حصہ موت کی بحث کا باقی ہے جس کی طرف میں آج صرف اشارہ کروں گا کہ آپ کے اذہانِ آلیہ میں یہ بات رہ جائے کہ یہ بھی وہ گوشے کنارے ہیں ابحاظ کے جن پر بحث کی جا سکتی تھی جن پر گفتگو کی جا سکتی تھی اور ان کو بیان کرنے کا مقصد آپ کے اذہانِ آلیہ میں اور آپ کے وجود میں تشنگی علمی کو ایجاد کرنا ہے یعنی اتنی بحث کے باوجود بھی جو آپ نے مسلسل نو یا دس دن زہمات کو برداشت کیا تب بھی یعنی محسوس ہوتا ہے ہمیں گویا کہ اب شاید ابحاظ تمام ہو چکی ہیں حالانکہ ابھی اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ابحاظ کو بیان کرنے کے ہم مرحلے میں داخل ہوئے ہیں ابھی جو ہم نے گفتگو کی ہے اس گفتگو میں ہم نے کہیں پر بھی قرآن کی نظر میں موت کو بیان نہیں کیا ہے یعنی مجھے مفصل ایک بحث ہے کہ قرآن نے کن کن چیزوں کے لیے کہاں کہاں موت کا لفظ استعمال کیا یہ بحث ابھی ہم نے نہیں کی اسی طرح سے حدیث میں آ کر ہم نے موت کی بحث ابھی نہیں کی حدیث میں کہ آئیمہ نے کس طرح سے موت کو بیان کیا لہذا وہ تمام ابحاث ابھی باقی ہیں کہ بعض افراد مومن ہونے کے باوجود ان کی موت سخت کیوں ہو جاتی ہے اور بہت سارے افراد کافر ہونے کے باوجود ان کی موت آسان کیوں ہو جاتی ہے یہ کون سے مرحلے ہیں ابھی موت کی بہت ساری اقسام ایسی ہیں جن کو ہم نے ابھی بحث نہیں کی ہے جن میں سے ایک بحث موت کی یہ ہے کہ موت کی ایک قسم ہے جو اختیاری موت ہے یعنی انسان ایک مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اس کا موت پر اختیار ہو جاتا ہے ایک اختیاری موت ہے ایک اجباری موت ہے اسی طرح سے ایک موت ہے جسے معین کہتے ہیں کہ جس میں تاخیر ممکن نہیں ہے اور ایک غیر معین ہے غیر معین جو موت ہے اس کے عوامل کیا ہوتے ہیں کیوں انسان کو غیر معین موت آتی ہے اور اس کے کیا عوامل ہوتے ہیں اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے یہ ابحاث ابھی ہم نے نہیں کی علماء نے موت کی اس کے علاوہ ایک خاص انداز سے تقسیم کی ہے جس میں موت چار طرح کی ہو جاتی ہے فرمایا الموت الابیز سفید موت الموت الاخزر سبز موت الموت الاحمر سرخ موت الموت الاسود سیح موت یہ موت کی قسمیں ہیں جن کو علماء نے اور عرافہ نے بیان کیا یہ وہ ابحاث ہیں یہ موت کے زمن میں بھی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان نہیں کی اس لئے کہ موضوع طولانی تر ہو جاتا اور ہم کسی خاص نہائی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے اسی طرح سے خود حیات کے موضوع میں ابھی تک ہم نے حیات کے موضوع کو صحیح معنی میں ہم نے صرف موت کے مقابل میں حیات کو بیان کیا ہے بتنہائی جدہ گانا حتیٰ میں نے پوری گفتگو میں کہیں پہ بھی آپ کے سامنے حیات کی تعریف نہیں کی ہے حیات کو جسے کہتے کہ دین میں قرآن میں اللہ تعالی جب حیات کو ذکر کرتا ہے کس معنی میں کرتا ہے احادیث میں نحج البلاغہ میں یہ ابحاث میں نے بالکل آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی ہے کچھ ابحاث جو کہ ضروری تھی اور کسی خاص نہائی مرحلے میں پہنچنے کے لئے ان کو آپ کی خدمت میں عرض کیا اور ان میں سے جو اہم ترین گفتگو تھی وہ یہ کہ حیات جب مادی سطح سے بلند ہوتی ہے تو وہ مقام وہ ہے جہاں پر انسان اپنے نفس کا تذکیہ کر کے اس کی خواہشات کو مار دیتا ہے یہ خواہشات نفس کو مارنا نفس کی موت ہے جب نفس مرتا ہے تو پھر انسان کی حیات معنوی حیات روحانی حیات انسانی کا آغاز ہوتا ہے اور یہ حیات انسانی یہ اس مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے جسے حیات الہی حیات معقول حیات قدسی کا نام دیا گیا ہے کہ جس کے آسات شدید ترین آسات ہیں جب انسان حیات الہی اور حیات قدسی میں داخل ہوتا ہے تو جب اس حیات میں داخل ہوتا ہے تو اس کے تمام کے تمام جو مادی پردے ہیں اور حجابات ہیں یہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ جب مادی وجود رکھتے ہوئے اس عالم ماددہ میں ہوتے ہوئے وہ مادے کی جو محدودیتیں ہیں ان سے معورہ ہو جاتا ہے لہٰذا اس وقت جو میرا مادی وجود ہے مجھے اگر یہاں سے کہیں جانا ہے تو مجھے وقت لگے گا مجھے مکان کو تیہ کرنا ہوگا زمان کو تیہ کرنا ہوگا لیکن جو وجود حیات الہی اور حیات قدسی کو درک کر لیتا ہے وہ جس وقت ارادہ کرتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے لہٰذا زمان و مکان کی قیودات سے آزاد ہو جاتا ہے اس سے بالاتر ہو جاتا ہے پھر اس کے کیا مقصد کمالات ہیں ابھی اس سے ہمیں بحث نہیں ہیں جو مقصد آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ارز کیا تھا انسان اپنی روح روح کو درک کر سکتا ہے اس کے تین راستے دو راستے اجباری اور ایک اختیاری اجباری راستے کیا تھے انسان کے اوپر مسائب آتے ہیں مشکلات آتے ہیں تو وہ اپنی روح کو درک کرتا ہے انسان حالت خواب میں اپنی روح کو درک کرتا ہے جب درک کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ میں تو یہاں بدن تو میرا یہاں سو رہا ہے تو وہ جو گھوم پھر رہا ہے وہ کون تھا یہاں سے انسان اپنی روح کو درک کرنا شروع کرتا ہے عرص کیا تھا جو ان مقامات پر اپنی روح کو درک کر کے اپنی اصلاح شروع کرے وہ تیسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ کون سا تھا عبادات کے ذریعے سے مجاہدت کے ذریعے سے ریاضت کے ذریعے سے یا میں اس کو اگر مختصر کر دوں اور یہ کہوں کہ بلا دواست دور پڑھی ہے کہ مطلعہ جسے میں اگر اب مختصر کر کے کہوں اتباع اہل بیت میں اپنے آپ کو ڈھال کر انسان اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں محبت اہل بیت اسے حیات الہی میں داخل کر دیتی ہے لیکن عبادات کے ذریعے سے ریاضات کے ذریعے سے مجاہدات کے ذریعے سے یہ راستہ طولانی ہے آسان کام نہیں ہے اور بعض اوقات انسان اتنی محنت کے بعد بہت سارے لوگ نہیں پہنچ باتے ہیں اس لیے کہ وادی وادی یہ اخلاص ہے کہیں بھی اس مرحلے میں اخلاص میں ذرا سی کمی آئی سب خود تبہ ہو جاتے ہیں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ سے شروع کرو جہاں دا کام آسان نہیں ہے اب پروردگار نے انہی تمام کمالات اسی تمام مقامات کہ جہاں پر پہنچ کر انسان کے اوپر سے حجاب ہٹنا شروع ہو جائیں دیکھیں ہم نے ایک بات کی تھی اس عالم میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اور موت کے بعد کے عالم میں کیا فرق ہے یہ عالم عالم غیب ہے یہاں پر ہمارے اوپر مردی پردے ہیں وہاں سارے پردے ہٹا دیا جائیں گے اب یہ پردے جو ہٹنے ہیں ایک مرتبہ موت سے گزرنے کے بعد ہٹیں گے یہ اجباری ہے جب وہ پردے ہٹیں گے تو جہاں انسان کھڑا ہوگا بس وہی ہوگا لیکن اگر انسان عبادات کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس مرحلے میں داخل کر لے کہ اس کے تمام مادی حجابات ہٹ جائیں تو اس کی کیفیت موت کے مرحلے سے پہلے وہ ہو جاتی ہے جو مرنے کے بعد بعض لوگوں کی ہوتی ہے اسی کو مقام شہود کہتے ہیں اب یہ مقام شہود آسان نہیں ہے اس کو حاصل کرنا اب یہ پردگار کا لطف ہے کہ اس نے ایک اور راستہ ایسا جاری کیا ہے کہ مجھ جیسے جاہل اور کمزور افراد اگر چاہیں اس مقام شہود کو درک کرنا تو ان کے لئے کوئی راستہ ہو جس راستے سے مجھ جیسے کمزور گزر کر مقام شہود میں داخل ہو سکتے ہیں اسے مقام شہادت کہتے ہیں ایک مرتبہ بلند راستے ضرور پڑھے گا اب وہ راستہ کہ جو مجھ جیسے ناقص مجھ جیسے کمزوروں کے لئے اللہ نے جاری کیا وہ راستہ راستہ شہادت ہے جس کا ایک حصہ جس کا ایک طریقہ قتال فی سبیل اللہ ہے اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا ایک راستہ ہے اس مقام تک پہنچنے کا منحصر نہیں ہے اس میں اب مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے مشکل کہاں پیش آتی ہے مشکل وہاں پر پیش آتی ہے کہ جب بعض افراد شہادت کے حقیقی معنی میں اور اسطلاحی معنی میں مکس کر جاتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو بعض اوقات اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو توہین ہوتی ہے بزرگ مقامات کی نبوت کے مقام کی آئیمہ کے مقام کی توہین ہوتی ہے اس لئے کہ آپ سمجھے نہیں ہوتے اور بغیر سمجھے جب آپ کسی مقام کو بیان کرنے لگتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں مشکل کہاں پر ہے مشکل یہاں پر ہے دیکھئے ہر سبجیکٹ میں ہر علم میں اس کی اپنی کچھ استلاحات ہوتی ہیں جو استلاح اس علم میں استعمال ہو رہی ہو بطور استلاح اس میں اور اس لفظ کے یا اس معنی کے حقیقی معنی میں کوئی نہ کوئی ارتباط ضرور ہوتا ہے پہ غیر ارتباط کے نہیں ہوتی لیکن ارتباط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے جو استلاحی معنی ہیں اسی میں ساری معنی کو منحصر کر دیں مثلاً اسی لفظ شہید جب یہ شہید کا لفظ استلاح فقہی بنتا ہے تو فقہ میں استلاحی شہید شہادت کی صرف ایک خاص کیفیت کا نام ہے فقہ میں جس کو شہید کہا جاتا ہے اس کے اوپر احرام فقہی جاری ہوتے ہیں اور اس کی خاص کیفیت ہے لہذا جب فقیح کسی کو شہید کہتا ہے تو اس کی ہرگز مراد شہادت کے حقیقی معنی نہیں ہوتے شہادت کے حقیقی معنی نہیں ہوتے بلکہ ایک خاص کیفیت اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں فرض کیجئے کہ کوئی شخص جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں زخمی ہوا اور ہسپتال میں آ کر دم توڑ گیا اسے آپ کیا نام دیتے ہیں کیا نام دیتے ہیں شہید اسی طرح کے بہت سارے واقعات میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کسی جہاد میں نہیں ہے لیکن کسی مقصد کے لیے کسی مقام پر کام کرتے ہوئے مارا جاتا ہے آپ اسے شہید کہتے ہیں مسئلہ یہ کہ جس کو آپ شہید کہہ رہے ہیں کیا یہ فقہی شہید بھی ہے اب فقہی شہید کیا ہوتا ہے فقہی شہید کے احکام یہ ہیں احکام فقہی یہ ہیں کہ شہید کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو اسی کے لباس میں اسی طرح سے دفنہ دیا جاتا ہے کیا یہ جتنے بھی افراد جن کو آپ شہید کہتے ہیں ان کے اوپر آپ یہ احکام جاری کرتے ہیں نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ یہ شہید ہیں بحقیقی مانا شہید ہیں لیکن شہید فقہ ہی نہیں ہے جس کو فقہ میں شہید کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر وہ احکام جاری کیے جائیں لہذا اب فقہ میں شہید کسے کہتے ہیں فقہ میں شہید کہ جس کے اوپر غسل اور کفن کہ جو ہر مسلمان پر اپنے مردے کو دینا واجب ہے ہر وہ مسلمان جو دنیا سے چلا جائے اس کو غسل و کفن دینا تمام مسلمانوں پر واجب ہے الا شہید فقہی شہید فقہی ہر شہید نہیں صرف شہید فقہی وہ شہید فقہی کیا ہوتا ہے کہا کہ جو شخص معصوم کے ساتھ اور اس کی نیابت میں یا اس کی اجازت سے جہاد کرتا ہوا یا جہاد دفاعی اس کے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا اور وہ اپنے ملک کی حفاظت دفاع میں میدان جنگ میں گیا اب میدان جنگ میں جانے کے بعد کم میدان جنگ میں جائے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جنگ کی ہی چیزوں سے زخمی ہو اور میدان جنگ میں ہی شہادت پا جائے یہ ساری قیودات یعنی کیا اگر وہ شخص زخمی نہیں ہوا مثلا یہ پیش آتا ہے جنگوں میں آج کل کی خاص طور پر جنگوں میں بجائے ایک شخص گولی سے شہید ہونے کے آوازوں سے دھماکے سے بم کی اور مختلف چیزوں کی آواز سے اس کے اوپر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یہ کوئی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے وہ شہید ہو جاتا ہے اب یہ جو شہید ہوا ہے یہ زخموں سے نہیں ہوا اسے آپ فقی اعتبار سے شہید نہیں کہہ سکتے زخم کھا لی ہے اس نے لیکن میدان میں اپنی جان نہیں دی بلکہ ہسپدال پہنچ گیا اب بھی آپ اس کے اوپر احکام فقی جاری فقی شہید نہیں کہہ سکتے سے کہ اس کے اوپر وہ احکام جاری کیا جائے لیکن شہید ہے حقیقی معنی میں شہید ہے اب لوگ یہاں پر اس مقام پر آ کر اشتبا کرتے ہیں اور اشتبا کر کے کیا کہتے ہیں وہی بات جو ہم نے شروع میں کہی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں جسارت یہ کی جاتے ہیں کہتے ہیں جی پیغمبر کو شہادت کا درجہ نہیں ملا پہ کون سی شہادت کس شہادت کی بات کر رہا اگر شہادت کے حقیقی معنی کی بات کر رہے ہو تو پیغمبر سے زیادہ شہید کوئی نہیں ہے پیغمبر سے بڑھ کر اس درجہ پر فائز کوئی نہیں ہے فقہی شہید کی اگر بات کرتے ہو تو فقہی شہید مرتبہ نہیں ہے حکم ہے اس کے اپنے احکام ہیں پس وہ بھی شہید ہے جو میدان میں مالا جا رہا ہے وہ بھی شہید ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ یہ شہید ہے مثلا طلب رزق حلال کرنے والے کو پیغمبر نے کہا شہید ہے پیغمبر نے فرمایا وہ بھی شہید ہے جو طلب علم میں طلب علم کے دوران فوت ہو جائے فرمایا یہ بھی شہید ہے اسی طرح سے شہادت کے معنی کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ان کے بارے میں بھی جو اللہ کی راستے میں قتل ہو جائے ان کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ انہیں کیا کہنا ہے اللہ نے صرف یہ کہا انہیں موت مت کہو تو ان کو شہید اگر کہا جاتا ہے پیغمبر کی وجہ سے کہ پیغمبر نے کہا یہ شہید ہیں تو جس پیغمبر نے انہیں شہید کہا اسی پیغمبر نے شہادت کے معنی کو وسط دی فرمایا مماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ شہادت کا معنی یہ ہے جہاں کہیں بھی حب اہل بیت دیکھو جس کے پاس بھی دیکھو وہ جہاں بھی مارا جائے شہید ہوگا خود پیغمبر نے وسط دی اب جس کی محبت میں مرنا عمت کو شہید بنا دیتا ہے وہ خود شہادت کے مرتبے پر نہ ہو یہ ہماری عقل میں نہیں آتا ہے لہٰذا یہ جو غلطی ہے کیا ایک استلاحی معنی کو ایک استلاحی معنی کو اس کے حقیقی معنی کے ساتھ مکس کر دو اور پھر اس کے بعد کہہ دو کہ مناعظم اللہ پیغمبر شہید نہیں ہیں شہید فقہی نہیں ہیں مرنہ شہید حقیقی ہیں یہی غلطی کہاں کرتے ہیں یہی غلطی کرتے ہیں جا کر اچھا اپنے کسی کے معاملے میں نہیں کریں گے اپنے اپنے کسی کے معاملے میں نہیں کہیں گے کہ یہ فلا شہید نہیں تھا وہ چاہے گھر کے اندر مارا جائے تب بھی شہید ہے وہ گھر کے اندر مارا جائے تب بھی شہید ہے وہ اس کو چون ہی کہتے وہ بھی میدان جنگ میں نہیں مارا گیا جنگ کے زخموں سے نہیں مارا گیا نہیں وہاں وہ شہید ہے لیکن چونکہ پیغمبر کا معاملہ آ جاتا ہے تو اسطلاحوں میں گڑھ بڑھ کر دے یہی کام جناب ابو طالب کے ذریعے سے کے ساتھ کیا گیا کیا کہا گیا جناب ابو طالب مومن نہیں تھے مسلمان نہیں تھے کیوں اس لئے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا کلمہ پڑھنا تمہارے جیسوں کے لئے ضروری ہے ابو طالب وہ ہیں جن کے ایمان پر قرآن دلالت کرتا ہے لہذا قرآن نے دیکھئے اب یہاں پر آکے کہ آپ مسلمان فقہ ہی کون سا ہوتا ہے حقیقی کون سا ہوتا ہے فقہ ہی مسلمان فقہ میں جا کر مسئلہ ہے یہ فقہ ہی مسلمان کون ہے جس نے بھی اپنی زبان سے شہادتین کو جاری کر دیا مسلمان ہو جائے گا اب اگر وہ واقعاً ایمان نہ لائے ہو واقعاً ایمان نہ لائے ہو صرف زبان سے جاری کر دے فقہ ہی مسئلہ ہے آپ مجبور ہیں اس کو مسلمان کہنے پر ابھی تک نجس تھا شہادتین جاری کر کے پاک ہو جائے گا ابھی تک اس کا مال اس کی آبرو اس کا خون غیر محترم تھا کلمہ جاری کر لے گا محترم ہو جائے گا لیکن اگر یہ کلمہ جاری کرنے کے بعد اسلام سے دشمنی کرتا ہوا نظر آئے پھر اسے کیا نام دوگے پھر اسے کیا کہوگے تو تم جناب ابو طالب کا اسلام فقہ ہی ڈھوڑ رہے ہو جبکہ جناب ابو طالب اسلام فقہ ہی نہیں بلکہ مومن حقیقی ہیں اور قرآن میں یوں دلالت کی جناب ابو طالب کے ایمان پر کہ اس سے پہلے کہ کوئی جناب ابو طالب پر انگلی اٹھائے اللہ نے ایک ایسے ہی مومن کا ذکر کیا قرآن میں فرمایا دیکھو مومن حقیقی یہ ہوتا ہے اسے مومن کہتے ہیں مومن آل فرعون کہا گیا اسے اور کہا کہ یہ مومن آل فرعون وہ تھا کہ جس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تو قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ کبھی مومن اپنے ایمان کو چھپا کر بھی اپنی زبان سے کلمے کو جاری نہ کر کے بھی مومن رہتا ہے علامت کیا بتلائی علامت کیا بتلائی مومن حقیقی قرآن کی زبان میں مومن اسے کہتے ہیں کہ جس کے ایمان پر اللہ آیت بنا کر دلالت پیش کر دے اسے کہتے ہیں جو اپنے ایمان کو مخفی رکھے کیوں تاکہ اپنے زمانے کے نبی کی حفاظت کر سکے تو اگر مومن آل فرعون جناب موسیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے تو قرآن نے کہا وہ مومن ہے یہی کام جناب ابو طالب کریں لہذا یہ جو اسطلاح میں گھڑ بٹ کرنا ہے اب پھر کہوں گا میرے پاس بہت ساری دلالتیں ہیں یہاں پر اپنوں کی باری آتی ہے تو توجیحات آ جاتی ہیں مہانی ہوتا لیکن جہاں کہیں اہل بیعت کا ذکر آتا ہے مہان پدنی کیوں نہ بھی نہ ہو جاتے ہیں یہ میری آج تھا سمجھیں شہید کیا ہے شہادت حقیقی شہادت کے معنی کو سمجھنا ہو تو خود لفظ کے اندر اللہ نے پنہان کیا ہوا ہے شہادت کے معنی کو شہادت جس مادے سے ہے عربی میں وہ ہے شہدہ اسی مادے سے ہے مشاہدہ مشاہدہ کسے کہتے ہیں دیکھنے کو شہود کی منزل وہ منزل جہاں پر انسان مشاہدہ کر سکے کس شہ کا مشاہدہ یہ ایک منحلہ بات کا لیکن شہدہ کا معنی اگر دیکھنے میں ہے تو کیا خاص بات ہے اس میں اس کی خاص بات خود عربی کی ایک لغت کی بحث ہے جس میں اس کا نتیجہ ہے عربی میں چار مادے ایسے ہیں جو دیکھنے پر دلالت کرتے ہیں اور اتفاقا یہ چاروں مادے اردو میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ہم چونکہ ہماری زمان اتنی فسی و بلیغ نہیں ہیں تو ہم اس سے بہت سادہ اور ستھی مانا لیتے ہیں لہذا عربی میں ایک مادہ ہے نظرہ ہم اردو میں نظر استعمال کرتے ہیں ایک مادہ ہے بسارہ اردو میں بھی بسر بسارت بصیرت یہ سارے مانا استعمال ہوتے ہیں کس معنی میں؟ دیکھنے کے معنی میں ایک مادہ عربی میں ہے رہا جس سے ہے رویت رویت کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا رویت کچھ ہو یا نہ ہو سال میں دو مرتبہ سننے کو ملتا ہے رویت حلال کا میٹی رویت حلال یعنی چاند کو دیکھنے والی ہے رویت دیکھنا مشاہدہ دیکھنا ہے اردو میں چاروں کا مانا دیکھنا ہے عربی عربی فرق کرتے ہیں فساحت و بلاغت کی اعتبار سے اس میں فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ فرمایا نظرہ دیکھنے کے اعتبار سے سب سے ضعیف مادہ ہے سب سے ضعیف مادہ ہے کیونکہ نظرہ اگر آپ کی آنکھ کھلی ہو کھلی ہو اور صحیح کام کرتی ہو تو آپ کی آنکھ میں جو کچھ بھی آ رہا ہے جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں سب نظرہ مشاہ میں اب آپ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس کی بہترین مثال یہ ہے ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پیچھے کا پردہ خود بخود دکھائی دے رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی دکھائی دے رہا ہے یہ انسان کے ارادے اور اختیار کی بحث بھی ہے یہاں پر کہ انسان جو اپنے آپ کو بہت باعرادہ اور اختیار سمجھتا ہے اس سے آ کر کہو کہ اس مقام پر جو نہیں دیکھنا چاہتے اسے مت دیکھو کر سکتے ہو نہیں کر سکتا لہذا نظرہ میں جو کچھ بھی کھلی آنکھ سے آپ کو دکھائی دے رہا چاہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں نظرہ میں شامل بسرہ کا بسرہ خاص طور پر کسی شئے کو دیکھنے کو بسرہ کہتے ہیں چونکہ بسرہ میں یہ دقت پائی جاتی ہے کہ آپ خاص طور پر کسی کو دیکھیں اسی سے لفظ بسیرت ہے معاملات کو خاص طور پر دیکھنا دقت کے ساتھ دیکھنا بسیرت کہلاتا ہے کہ یہ دونوں ماددیں نظرہ اور بسرہ ان کا تعلق آپ کی اس بدن کی آنکھ سے ہے دونوں کا تعلق بدن کی آنکھ سے لیکن رعہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر یہ خارجی اور داخلی یا باطنی دونوں دیکھنا ہوتا ہے اب یقین ہم بعض کے ذہن میں یہ سوال آئے کا کہ باطنی دیکھنا کیا ہوتا ہے باطنی دیکھنا وہ ہوتا ہے جو آپ آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جو آنکھ بند کر کے دیکھا جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں خواب عربی میں رعہ کا جو ماددہ ہے اس کے لئے آپ خواب کا دیکھنا استعمال کر سکتے ہیں لہذا اگر آپ نے خواب میں کوئی چیز دیکھی ہو اور آپ اسے نظرہ یا بسرہ کے ساتھ بیان کریں گے تو عرب آپ پر ہنسیں گے کیوں؟ نظرہ اور بسرہ اس آنکھ سے ہے لہذا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں نظر تو فی المنام بسر تو فی المنام میں نے خواب میں دیکھا نظرہ اور بسرہ اس آنکھ سے لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں رائی تو فی المنام میں نے خواب میں دیکھا اور بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے خواب کی کیفیت یہ بتا دیتی ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ خواب ہے حتی نیند کہنے کی ضرورت نہیں ہے منام کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے منظر کی کیفیت بتا دیتی ہے کیا؟ کہ یہ خواب کی بات کر رہا ہے لہذا قرآن میں جب جناب یوسف کے خواب کا ذکر کیا تو وہاں پر لفظ خواب نہیں ہے وہاں لفظ نیند نہیں ہے بلکہ کیا فرمایا؟ کہا جناب یوسف نے اے بابا میں نے دیکھا اب یہ رائی تو آنکھ سے اور خواب دونوں کیلئے برابر ہے دونوں کیلئے برابر ہے وہ نہیں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کیا کہا؟ اے بابا میں نے کہا دیکھا گیارہ ستارے چاند اور سورج ان کو میں نے دیکھا اگر اس سے آگے کا حصہ نہ بھی بیان کریں یہ حصہ خود بتا رہا ہے کہ حضرت یوسف خواب کیسے؟ کیا خاص بات ہے؟ کیا چاند، سورج، ستارے جاگتی وی آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے ہیں؟ دیکھے جا سکتے ہیں تو اس میں خواب کی کیا بات ہے؟ فرمایا خواب کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں ایک ساتھ جاگتے ہوئے نہیں دیکھے جا سکتے ہیں آپ جاگتے ہوئے تینوں کو ایک ساتھ دیں ہو سکتا ہے کسی خاص کی افیت میں چاند اور سورج ایک ساتھ نظر آ جائے لیکن جس وقت سورج ہوتا ہے ستارے بلکل نہیں ہوتے ستارے نہیں ہو سکتے لہذا تینوں کا ہولا ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب ہے اس سے اگلا جملہ ویسے ہی فرمایا رائی توہم لی ساجدین میں نے انہیں دیکھا اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے اب سجدہ عالم خواب ہے پس یہ جو رعا کا مادہ ہے یہ داخلی اور خارجی دونوں دیکھنے پہ دلالت کرتا ہے لہذا رائے سے جو معانہ لیے جاتے ہیں وہ آپ کی داخلی نظر ہوتی ہے داخلی طور پر یعنی آپ عقل میں کسی شہ کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے رائے کوئی شہدہ پھر کیا کرتا ہے اب ساری دیکھ داخلی خارجی سب ہوگئے ہیں شہدہ میں کیا کمال ہے کہا شہدہ خاص دیکھنے کو کہتے ہیں کیا خاص دیکھنا ہے کہا پہلی شرط شہدہ کہتے ہیں اپنی مستقیم مستقیم مشاہدے کو پس غیر مستقیم مشاہدے میں شہدہ شامل نہیں ہوتا ثانياً آپ اس واقعے میں ملوث ہوں لہذا یہ مادہ استعمال ہوتا ہے گواہی میں شاہد گواہ کو کہتے ہیں شہادت گواہی دینے کو کہتے ہیں کب شاہد شاہد بنتا ہے اگر جج نے پوچھا کسی سے کہ بھائی تم نے یہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور گواہ کہا ہاں جی کئی بار دیکھا کئی بار کیسے دیکھا کہا میں نے ٹی وی میں دیکھا میں نے دیکھا ٹی وی میں کہ یہ اس کو مار رہا تھا میں نے ویڈیو کلپ دیکھی کہ یہ اس کو مار رہا تھا تو جج کو گواہی قبول نہیں کرے گا وہ کہا کہ ٹی وی میں تو میں بھی دیکھ سکتا ہوں تم گواہ ہو گواہ کے لئے ضروری ہے ضروری ہے کہ مستقیماً مشاہدہ کرے خود مشاہدہ کرے اچھا مشاہدہ خود کرے کیا ایسا ہو سکتا ہے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا کہاں دیکھا کہاں کیسے دیکھا کہاں میں گاڑی میں گزر رہا تھا میرے نظر پڑی گاڑی میں جا رہا تھا میری نظر پڑی کیا شہادت قبول ہوگی رد ہو جائے گی کیوں اس کے کہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا شہادت کے معنی کو امیر المؤمنین علیہ السلام میرے مولا نے بہترین انداز سے بہترین انداز سے واضح کیا اس لفظ کو فرمایا اس وقت تک کسی عمر کی شہادت نہ دینا اس وقت تک کسی عمر کی گواہی نہ دینا جب تک وہ تمہارے لیے ہاتھ کی ہتیلی کی طرح سے واضح نہ ہو مت دینا اس وقت تک جب تک تمہاری ہاتھ کی ہتیلی کی طرح سے واضح نہ ہو تو اتنا واضح ہو جانا کسی عمر کا اسے کہتے ہیں شہادت کی منزل یہ ہے شہادت حقیقی اب مسئلہ کیا ہے یہ جو شہادت ایک یہ دو ہے اس کا لغوی معنی یہ جو شہادت حقیقی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہے کیا کہ یہ وہ مقام ہے جس کے اوپر جا کر اللہ تمام مادی حجاب کو ہٹا دیتا ہے جب حجاب ہٹ جاتے ہیں تو اس مقام پر پہنچا ہوا شخص اللہ کی قدرت اور ملکوت کا اس طریقے سے مشاہدہ کرتا ہے کہ اب اگر اس کو گواہ کے طور پر بھلایا جائے تو وہ اللہ کے ملکوت کی گواہی دے سکتا ہے اس لیے اس لیے اس مقام پر فائز شخص کو کیا کہا جاتا ہے شہید اب میں نے پھر ارس کیا دو راستے ہیں ایک راستہ کیا ہے کہ انسان عبادت کے ذریعے سے ریاضت کے ذریعے سے مجاہدت کے ذریعے سے پہنچے لیکن راستہ سخت ہے طولانی ہے ہو سکتا ہے کہ اس سارے سلسلے میں اس مقام تک نہ پہنچ سکے تو جو اللہ نے آسان راستہ رکھا وہ کیا فرمایا جب بھی کہیں بھی کوئی شخص میری راہ میں میری راہ میں آ کر پورے اخلاص کے ساتھ اپنی جان میرے حوالے کر دے کیوں کیوں جان حوالے کرنے پر اللہ اتنے مقامات عطا کر رہا ہے اس لیے کہ دیکھئے جس وقت شہید اپنی جان دے رہا ہوتا ہے وہ یقیناً اس کی موت معین نہیں ہوتی ابھی اس کی موت کا وقت معین نہیں ہوا ہوتا ہے اب اس کا آگے کتنا وقت باقی ہے زندگی اس سے بحث نہیں ہے وہ یہ زندگی کیسے گزار سکتا ہے اس سے بھی بحث نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ اگر یہ شخص اس زندگی کو پائے تو امکان ہے نا کہ یہ ان مقامات کو درک کر لے اللہ کرتا کیا ہے جس وقت شہید اخلاص کے ساتھ اخلاص شہادت میں پہلی شرط ہے اخلاص ہونا چاہیے ہر میدان میں مارا جانے والا شہید نہیں ہوتا لہذا تاریخ میں ایک مقام آیا ایک شخص پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جنگ کرتے ہوئے مارا گیا اس کے دوست اسے شہید کہنا چاہتے تھے پیغمبر نے کا خبردار اسے شہید مت کہنا کہ یا رسول اللہ جنگ میں مارا گیا ہے میدان میں مارا گیا ہے دشمن کے دشمن کے اسلحے سے مارا گیا ہے کہا سب کچھ صحیح ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں مارا گیا یہ دشمن کے گدھے کے پیچھے بھاگ رہا تھا مال غنیمت کے چکر میں تھا یہ وہاں مارا گیا تو پھر اللہ کے نبی نے قانون بنا دیا اخلاص مرحلہ ہے شہادت کے مرحلے کو درک کرنے کا اسی اخلاص کا دوسرا نام محبت اہلِ بیت ہے لہذا جو محمت اہلِ بیت کے ساتھ مرتا ہے شہید ہوتا ہے اب یہ محبت ہے یہ اخلاص ضروری جس وقت شہید اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے تو پروردگار اس کا جواب دیتا ہے جواب کیا ہوتا ہے جس وقت شہید اپنے اخلاص کے ساتھ اس مقام میں داخل ہوتا ہے اخلاص کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اس کے خون کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے اس کے اور اپنے درمیان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ابھی اس کے خون کی بون زمین پر گری نہیں ہوتی اللہ سارے کے سارے گناہوں کو اس کے معاف کر دیتا ہے اب یہ اس مرحلے میں ابھی موت سے ہم کنار نہیں ہوا ابھی موت کے مرحلے سے گزرا نہیں ہے یہ مرحلہ آ جاتا ہے اخلاص تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اب تمام گناہ ہم مٹنے کے بعد تمام گناہ ہم مٹنے کے بعد شہید کی جو جان ہے شہید کا جو نفس ہے یہ پاکیزہ ہو جاتا ہے وہ اپنا پاکیزہ نفس پروردگار کے حضور میں تقدیم کر دیتا ہے اسی شہید کا نام عیسار ہے یہ وہ قوت ہے یہ وہ قوت ہے جو انسان کو ملائکہ سے افضل بنا دیتی ہے قوت عیسار قوت عیسار انسان کو ملائکہ سے افضل بنا دیتی ہے اب عیسار مال کا بھی ہوتا ہے عیسار اور بہت ساری چیزوں کا ہو سکتا ہے لیکن جان کے عیسار سے بڑھ کر کوئی عیسار نہیں ہے جب انسان اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو پروردگار اپنے فرشتوں پر مباہات کرتا ہے اسی طرح کا واقعہ پیش آیا جب انسان عیسار کی مرزل میں داخل ہوا اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر اپنی جان کو نشار کرنا چاہا تو زمین پر یہ سلسلہ چل رہا وہاں پروردگار نے اپنے دو مقرب ترین فرشتوں کو اپنی بارگاہ ہمیں طلب کیا اس واقعے کو علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے دونوں کو دو مقرب ترین فرشتے کون جناب جبرائیل اور جناب مکائل علیہ السلام دونوں کو بلایا بلانے کے بعد کہا اے میرے مقرب ترین فرشتوں میں نے جیسے زمین پر مومنین کے درمیان میں اخوت کو قائم کیا اور ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اسی طرح سے آسمان میں بھی میں نے اخوت کو جاری کیا اور تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اب بات یہ ہے کہ تم میں سے کسی ایک بھائی کی عمر دوسرے سے زیادہ ہے ایک کی عمر زیادہ ہے دوسرے کی عمر کم ہے تم میں سے وہ کون ہے جو اپنی عمر کو اپنے بھائی پر نشار کر دے فرمایا دونوں فرشتے کافی دیر تک سر جھگا کر سوچتے رہے سوچتے رہے سوچنے کے بعد دونوں چپ چاپ کھڑے ہو گئے گویا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی عمر بھائی پر نشار نہیں کرنا چاہتا علماء یہاں ہاشیہ لگاتے ہیں فرماتے ہیں دونوں نے امکان ہے کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کی زندگی کا مقصد اطاعت الہی ہے قرب الہی ہے انہوں نے سوچا جتنا اللہ کی عبادت میں عمر گزر جائے جتنی تقرب الہی میں گزر جائے بہتر ہے لہذا دونوں میں سے کوئی ایک بھی راضی نہیں ہوا تو پروردگار نے فرمایا تم نے روز جعل خلیفہ جب میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا تھا تم نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا اس میں کیا بات ہے کہ تم نے اسے ہم پر فضیلت دی اسے خلیفہ بنایا کہ یہی عیسار کی قوت ہے کہ جو فرشتوں کو تم سے افضل بناتی ہے اب جاؤ جا کر دیکھو زمین پر کس طرح سے ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی زندگی کو قربان کر رہا ہے فرشتے آئے زمین پر یہ وہ زمانہ تھا کہ جب زمین پیغمبر پر مکہ کی تنگ ہو چکی تھی اور پیغمبر حجرت کا ارادہ کر چکے تھے فرشتے آئے پیغمبر کے گھر میں دیکھا دو بھائیوں کے درمیان گفتگو چل رہی ہے ایک بھائی نے دوسرے سے کہا یا علی تم میرے بسٹر پر سو جاؤ میرے بسٹر پر میری چادر اڑ کر سو جاؤ میں چلا جاؤں گا دوسرے بھائی نے صرف ایک سوال کیا کیا کہا یا رسول اللہ اس طرح کرنے سے آپ کی جان تو بچ جائے گی نا کہاں یا علی مگر ہو سکتا ہے تمہاری جان کو خطرہ ہو جائے تو بھائی نے کہا میری جان کی کوئی پروا نہیں آپ کی جان محفوظ رہنی چاہیے اس کے بعد جب علی سوئے تو اللہ کے حکم سے دونوں فرشتے ایک سرہانے آ کر بیٹھا ایک پائنٹی آ کر بیٹھا پوری رات ان فرشتوں کا وظیفہ یہ تھا مم مثلوکا یا علی مم مثلوکا یا علی مم مثلوکا یا علی اے علی آپ جیسا کون ہو سکا اے علی آپ جیسا کون ہو سکا جب اللہ کے مقرب ترین فرشتے علی جیسے نہ ہو سکے تو عرب کے جاہل عرب کے جاہل علی سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں مقرب ترین فرشتے علی جیسے نہ ہو سکے عزیز آنے من یہ وہ منزلِ عیسار ہے یہ وہ منزلِ عیسار ہے جہاں انسان اللہ کے حضور اپنی زندگی کو اپنے برادرانِ مومن کی حفاظت کی خاطر نشار کر دیتا ہے جیسے ہی شہید نسار کرتا ہے اپنی جان کو پروردگار کی عطا کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مرحلِ موت سے گدرے اللہ تمام حجابات کو اس کے اوپر سے ہٹا دیتا ہے تمام حجابات تمام حجابات اور پھر شہید عالمِ ملکوت کو مستقیمن مشاہدہ کرتا ہے مجھے افسوس ہے کہ ایک بحث رہ گئی کہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا کہ شہید کو رزق میں کیا ملتا ہے اور شہید اس رزق کا کیا کرتا ہے لیکن اگر خدا نے کبھی ہمیں توفیق دی اور پھر آپ کی خدمت میں جاری کر سکے سلسلہ بحث کو کبھی میں موقع رہا تو ارز کروں گا لیکن شہادت وہ مرحلہ ہے عزیز عالمِ ملکوت کہ جس سے بڑھ کر پیغمبر نے فرمایا فوق کل فوق کل برن برن ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں اور یقیناً وہ افراد کہ جو آج کے دور میں حریم اہلِ بیعت کے دفاع میں اپنی جانوں کو نسار کر رہے ہیں عام مومن کی جان بچانے بالے کو اللہ درجات عطا کرتا ہے جو حریم اہلِ بیعت کے دفاع میں اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کو نچھاور کر رہے ہیں خدا جانے وہ شہید اس مقام پر فائز ہوں گے یہ درس شہادت ہم نے کربلا سے لیا آج کی شب شبے آشور ہے کل کا دن اہلِ بیعت پر غم و اندوہ کا اہلِ بیعت کی گریے کا دن ہے میری آپ سے صرف ایک التماس ہے اور وہ صرف اتنی ہے کہ آشور کے دن کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو سوائے غمِ اہلِ بیعت کے کسی شہے میں مشغول نہ کریں یہ وہ مرحلہ یہ وہ دن ہے اگر تھکن کے باعث یا کسی بھی وجہ سے آپ کے آنسو جاری نہیں ہو رہے تو اس دن رونے جیسی شکل بنانے کا بھی ثواب ہے اتنا ہی جتنا گریہ کا ثواب انسان ہے ہو سکتا ہے کہ ہم آنسو جاری نہ کر سکیں تب بھی صرف رونے جیسی شکل بنا کر اپنے اوپر وہ حالت تاری کرنے پر جو کسی کے گھر میں موت ہو جانے کے بعد اہل خانہ کی ہوتی ہے وہ حالت تاری کر لینا یہ اہل سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت زہر کے اثر سے امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں گر رہے تھے آپ کی یہ حالت دیکھ کر امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ میں گریہ کرنا شروع کرتی لیکن امام حسین کو گریہ میں دیکھ دے ہوئے امام حسن تڑھ ہوئے اور شدید ترین عذیت کے باوجود کہا بھائی حسین تو گریہ نہ کر میرے بھائی حسین تو آنسو نہ بہا تیری مسئبت مجھ سے بڑی مسئبت ہوگی پھر فرمایا اللہ یوم کہ یوم کہ یا ابا عبداللہ اے ابا عبداللہ تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں ہو وہ دن کہ جس کی طلوع فجر سے لے کر اثر تک میرا مولا اپنے انصار کے لاشے اٹھاتا رہا جب انصار شہید ہو چکے اپنے بچوں کے اپنے بھائیوں کے اپنے بھتیجے بھانجوں کے لاشے اٹھا کرنا ترہا کربلا میں پہلی قربانی اہل بیعت کی جانب سے امام حسین کی اور آخری قربانی ششماہ کی امام حسین پہلی قربانی جناب کی اٹھارہ برس کا بیٹا جناب علی ان اٹبر میرے مولا نے بہت سو کو رخصت کیا مگر اکبر کی رخصت جدا ہے حضرت جب تیار ہو کر چلے ہیں مقتل کی طرف تو میرے مولا حسین نے کسی سے کلام نہیں کی یہ واحد شہید ہے جس کے لئے میرے مولا نے اللہ کو گواہ بنایا بار الہ تو گواہ رہنا میں قوم اشقیہ کے طرف اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیرے پیغمبر جیسا ہے سیرت میں بھی تیرے پیغمبر جیسا کردار و گفتار میں بھی تیرے نبی جیسا جناب علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ میرے مولا نے پہلا حملہ کیا اور قلب لشکر تک پہنچ کر لشکر کو بگھیر کر رکھ دیا اور پھر ایک مرتبہ جناب علی اکبر قلب لشکر سے واپس پلٹ کر مورخین لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ یہ بات جناب علی اکبر کی شجاعت کی دلیل ہے یہ واحد شہید ہے جو میدان میں سے لشکر کے درمیان میں سے زندہ واپس آیا زندہ واپس آکے جناب نے کیا کہا امام حسین کے پاس آکر فرماتے ہیں بابا تین دن کی پیاس الگ ہے بدن پر جو زراح اور جنگی سمان پہنا ہے اس کا وزن الگ ہے اتنی دیر سے قتال کر رہے ہیں اس کی قیفیت الگ ہے آکر کا بابا پیاس سے علی اکبر کا جگر جل رہا ہے بابا یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے بابا اگر دو گھونٹ پانی میسر آ جائے علی اکبر انہیں بتا دے کہ شجاعت کسی کہتے ہیں علی اکبر انہیں بتا دے کہ علی اکبر کس کا نام ہے بابا صرف دو گھونٹ پانی اگر میسر آ جائے امام حسین نے فرمایا علی اکبر تم جانتے ہو پانی نہیں کہا بابا صرف دو گھونٹ پانی درکار ہے کہا علی اکبر پانی نہیں ہے لیکن ایسا کرو اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھو ہو سکتا ہے تمہیں کچھ تری حاصل ہو جائے میرے مولا نے آگے بڑھ کر امام حسین کے دہن میں زبان کو رکھا اور ایک مرتبہ ٹڑپ کر پیچھے ہٹے کہا بابا آپ کا حلقون تو ہم سے زیادہ خوشک ہے کہا علی اکبر پانی نہیں ہے جناب علی اکبر دوبارہ سوار ہوئے ہیں دوبارہ سوار ہو کے پھر حملہ کیا ہے اتنی شدید پیاس میں اتنا شدید حملہ کیا ہے جناب علی اکبر نے کہ فوجوں کو بکھیلتے ہوئے جناب علی اکبر پشت لشکر تک پہنچ گئے پشت لشکر پہ پہنچ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر آج جناب علی اکبر کو دھوکے سے شہید نہیں کیا تو یہ سارے کے سارے لشکر کو اکیلا کافی ہے ختم کرنے کے لہذا کیا کیا گیا ایک مرتبہ میدان میں شور مچایا گیا کہا گیا علی اکبر تم یہاں لڑنے میں مصروف ہو وہاں کسی نے خیام پر حملہ کر دیا ہے خیام پر حملے کا نام سننا تھا جناب علی اکبر کی غیرت ہے ایک مرتبہ جناب کا دہان خیموں کی طرف ہوا نظر کا چھوکنا تھا حسین بن نمیر وہ منعون ہے جس نے نیزہ تول کر اتنی شدت سے جناب علی اکبر کی طرف پھوکا کہ وہ آ کر جگر کے مقام پر لگا اور اس کی انی ٹوٹ گئی انی کا ٹوٹنا تھا جناب علی اکبر کے بدن سے تیزی کے ساتھ خون بہنے لگا اب اس عالم میں بھی جناب علی اکبر جنگ لڑ رہے لیکن آہستہ آپ کے حملوں میں کمی ہونے لگی ہاتھوں میں زعاف آنے لگا ایک وقت وہ آیا جب جناب علی اکبر میں طاقت نہ رہی ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی جناب علی اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا اے میرے گھوڑے مجھے میرے بابا تک پہنچا دے مقاتل نے لکھا اب جو پشتے لشکر سے یہ گھوڑا چلا ہے امام حسین کی جانب سے جہاں جہاں سے جناب علی اکبر کی سواری گزر رہی تھی یہ ظالم وں عجیب الفاظ ہیں جو مقاتل نے لکھے ہیں مقاتل کہتے ہیں اربان اربان انہوں نے اپنی تلواروں سے جناب علی اکبر کی پشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب علی اکبر گھوڑے پر سمل نہ سکے ایک مرتبہ جب گھوڑے سے گرے ہیں بابا کو آواز دی ہے علیکم انس سلام یا آب عبداللہ اس آواز کا آنا تھا امام حسین کے رنگ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا عجیب عالم میں حسین مقتل کی جانب چلے ہیں ارے مقاتل لکھتے ہیں جب امام حسین جناب علی اکبر کے پاس پہنچے زخموں کی شدت امین پر بیٹھا جناب علی اکبر کے سر کو زانو میں رکھا ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے رخصار پر اپنے رخصار کو رکھ کر امام حسین نے بڑے عجیب انداز سے کہا علی دنیا بعد اکلافہ علی اکبار اے علی اکبار تیرے مرنے سے حسین کی دنیا بنی حاشر احملو آخا کو اے بنی حاشر کے جمالوں آ کر اپنے بھائی کو اٹھا کر لیں